دنیا میں آپ کو دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے ایک مہاویرہ جیسے اور دوسرے بدھا جیسے اگر مہاویر کی بات کریں تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دکھ میں بھی سکھ ڈھونڈ لیں گے like مہاویرہ اور کچھ ایسے ملیں گے جو سکھ میں بھی دکھ ڈھونڈ لیں گے ٹھیک ہے جیسے کی عام لوگ جیسے ہم ہیں ہمارے پر سب کچھ ہو لیکن پھر بھی دکھ ڈھونڈ لیں گے نا سکھ کے اندر تو ہر آدمی کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہر آدمی اپنی لائف کو کمپلیکس کرنے میں لگا ہوا ہے فل ڈیفیکلڈ بنانے میں لگا ہوا ہے اس کے باوجود جبکہ ہم دیکھتے ہیں لائف تو بہت ہی زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بات کروں جیسے سب کو پتا ہے کہ مہاتمہ بودھا نے کہا تھا لائف is full of sorrow دنیا دکھوں کا گھر ہے لیکن انہوں نے اس انداز میں نہیں کہی صرف میں نے کوئی سمجھانے کے لیے بات بتائی تو یہاں پہ چلتے ہیں جو مہاتمہ بودھ ہے ان کا جو برث سٹارٹ ہوتا ہے بچوں ان کا جو برث ہوا وہ ہوا 563 بی سی وی and his father name was شددودھن and his mother name was مہامایا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اپنی لائف مطلب جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے سیمتھ دے میں ان کی مدر کی death ہو گئی اور جو ان کا nourishment ہے ٹھیک ہے وہ ان کی موسی نے کیا کہیں کہیں step mother بھی آپ کو لکھاؤ مل جگہ but پرنٹو لیکن کنٹو ہم reality میں اس کو موسی ہی بولیں گے ٹھیک ہے تو ان کی موسی جو تھی ان کا نام تھا پرجا پتی گوتمی تو جو پرجا پتی گوتمی تھی ٹھیک ہے ان کا nourishment کیا اور ان کے جنم کے کچھ ٹائم کے بعد ہمیں کچھ دو سادو دیکھنے کو ملے جو ان کے گھر پر آئے ایک کا نام تھا کال دیول اور دوسرے کا نام تھا بچوں کونڈلیا تو ابھی دونوں پہنچے ہوئے سادو تھے meditation کرنا جانتے تھے تو جیسا انہوں نے مہاتمہ بودہ کو دیکھا تو انہوں نے شدودن کو بولا ان کے فادر کو یا تو یہ بڑا ہوکے بہت بڑا warrior بنے گا شتریہ بنے گا یا پھر یہ بہت بڑا کیا بنے گا سنیاسی اب فادر کو tension سٹارٹ ہوگی بھئیہ میرا ایک ہی لڑکا میں تو دوسری شادی بھی نہیں کروا رہا ٹھیک ہے اب انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کرنے لگ گئے اور جلدی ہی آپ دیکھو گے when he was only 16 years old تو مہاتمہ بودہ کی شادی کروا دی جاتی ہے 16 سال کی ایج میں اور ان کی وائف کا نام کیا تھا بچوں یہ شودرا ٹھیک ہے اور ان کے ادر نیمز کیا ہے بیمبا گوپا بدر کچھنا تو انہیں اور دوسرے نام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جلدی ہی ان کو لڑکا بھی ہو جاتا ہے جس کا نام ہے راہو تو یہ چیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہونا وہی تھا جو لکھا گیا تھا تو جب یہ اب 29 years کے آس پاس ہم جاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار ان کے فادر باہر چلے جاتے ہیں اپنے محل سے تو یہ باہر جانے کی جد کرتے ہیں اپنے گیٹ کی پر سے کیسے کیا کیا جائے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ آپ کے فادر نے منع کی ہم لے جا نہیں سکتے ہیں تو اس کے باوجود ہم کیا چیز دیکھتے ہیں یہ جاتے ہیں اور ان کو کچھ important ان کی life میں بدلاب آتا ہے کچھ scene نئے آتے ہیں جیسے کی پہلا scene تھا کیا کہ کوئی بیمار آدمی کا دیکھنا دوسرا old man بڑا آدمی اور تیسرا بچوں کسی کی dead body جا رہی ہے تو تینوں ہی situation میں دکھی پاتے ہیں کیونکہ آس پاس کا ماحول ہی پورا گمگین تھا دکھوں والا تھا لیکن جو last phase ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو last phase میں مطلب last جو scene ہے وہ ایک سادو کا تھا وہ بہت سنیاسی وہ بہت خوش تھا ٹھیک ہے تو ان کی life میں یہ ہوا گیا یہ ہے کیا what is the happiness تو اسی چیز کے لیے یہ 29 سال کی age میں بچوں 29 سال کی age میں یہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس گھر چھوڑنے کو ہم کیا بولیں گے بچوں مہا بھینش کرمن جیسے انہوں نے گھر چھوڑا 29 سال کی age میں this incident this moment is known as the مہا بھینش کرمن اور یہ اپنے کس کے ساتھ گھر چھوڑتے ہیں تو یہ گھر چھوڑتے ہیں اپنے سارتھی کے ساتھ جس کا نام ہے سارتھی کا چند چند ٹھیک ہے اور اپنے ڈیر گھوڑے کے ساتھ ان کے گھوڑے کا نام تک کن تھک تو جو گھر چھوڑنے کا جو سائن ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں white horse اس کا سیمبل بھی ٹھیک ہے آج دی